بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکسپرٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سگما اکسپرٹس میں آج ویڈیو اپنانے کا مقصد آپ کو کسمر سپورٹ کے بارے میں بتانا کسمر ہینڈلنگ کس طرح کرتے ہیں کسمر ریلیشنسیب مینجمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے کسمر سپورٹس آپ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہے کیا چیز اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہوئے تو کانلیش چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے آلہ لوگوں کا فیدہ ہو سکے اچھا ہم دیکھیں گے کسمر سپورٹ ہوتی کیا ہے کون کونسی پرابلم اس میں فیس کرنی ہوتی ہے کیسے کسمر کو ڈیل کریں گے بائر میسیجز کیا ہوتے ہیں کس طرح ہم بائر میسیجز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسپیشلی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو میسیجز یا رائٹنگ انگلیش نہیں صحیح طرح جانتے اسپیشلی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو انگلیش میں اتنی سکل نہیں رکھتے تو ان کو بھی بتائیں گے کس طرح آپ کرتے ہیں ہاو ٹو کنوینس یور کسٹمر بائی ٹیکس اور ہم کچھ ٹیمپلیٹس دیکھیں گے جس سے اٹریکٹیو ٹیمپلیٹس ہوں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہوں گے جس سے ہم ایزلی اپنے کسٹمر کو کنوینس کر سکتے ہیں کسٹمر سپورٹ ہوتی کیا ہے کسٹمر سپورٹ ہمارے کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ ہم سے معلومات لیتے ہیں ٹھیک ہے لائک اگر ہم سے وہ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں کسی پرادرکٹ میں ان کو نہیں سمجھ آ رہی لسٹنگ تو ہم نے کر دی اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ہم سے کیا کریں گے ہم سے ریکٹ میسج کر کے ہم سے پوچھیں گے انفرمیشن لے لیں گے ٹھیک ہے اگر پرادرکٹ نہیں ان کو بھی پہنچی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں گے اگر پرادرکٹ ڈییمج آیا یا ان کے پتے پر نہیں ان کو ملی تو وہ کمپرین بھی کر سکتے ہیں تو اس چیز کو سیلر یا تو آپ خود اپنے کاؤنٹ چلا رہے ہوتے ہیں یا آپ ایز ای ویچول اسسٹنٹ کسی کلائنٹ کا کاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب سنیریوز میں آپ نے اپنے کسٹم کو بروقت رپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رپلائی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے 24 آورز میں آپ نے رپلائی ضرور دینا ہوتا ہے نہیں تو ریٹ رسمنٹ ریٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو پرابلمز بھی آتی ہیں کسمر سپورٹ کرتے ہوئے کافی پرابلمز آتی ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ سنیریوز سے دیکھ لیتے ہیں لائک شاپنگ کرتے ہوئے پرابلمز کون کون سی ہم فیس کر سکتے ہیں اس ڈراپ شیپنگ میں کسمر سپورٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے ایک ہم نے آڈر پراسس کر دیا ایک آڈر جب پراسس کرتے ہیں کسمر کو بیج دیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے لائک ہم نے کوئی شرٹ بیجی ہے تو اس کا کلر ڈل ہو گیا ہے یہاں کہیں سے پھٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے سٹیچ ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی الیکٹرانس کی کوئی چیز بیجی ہے اس کی وائر حراب ہو گئی ہے یہاں کوئی اس کی بیٹری حراب ہے یہاں چلتے چلتے رک گئی ہے کوئی کافی میکر ہے یہاں کوئی اس طرح کی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہاں تو کوئی گلاسی پرادکٹ ہے ان چیزوں سے ہم نے آوائیڈی کرنا ہے مطلب اس کے ملتے جو دیکھو کھلونا کیا لیں ٹھیک ہے بچوں کا کوئی کوئی چیز ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے حراب ہو جاتی ہے تو کسٹمر کیا کرے گا ہمیں میسج کرے گا کمپلین کرے گا وہ کیا کرے گا کہ یہاں تو ہمیں میسج کر دے گا کچھ کسٹمر یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہمیں میسج کرنا وہ درگ تو ایمازان کے ساتھ ایٹوزی کلیم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب سچورتوں میں ہمیں کسٹمر کو ریفنڈ بھی کرنا ہوتا ہے یہاں تو ہم اس کو کسی طریقے سے تھوڑے ریفنڈ کے لیے مناتے ہیں یہاں فل ریفنڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں تو اس چیز میں ہمیں لاز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں لاز اپنے بزنس کو بچانے کے لیے ہمیں لاز بھی برداشت کرنا پڑتا ہے یہ پرابلمز ہیں کافی ٹھیک ہے تو کسٹمر یہ بھی کرتا ہے پرابلمز یوز کر کے تھرٹی دیز کے اندر ہمیں ریٹرن بھی کر سکتا ہے کسٹمر ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ ایمازان یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو وہ سیلر کوئی ذمہ دارتی رہتا ہے ہر وقت ٹھیک ہے تو اس کے لیے کسٹمر بہت امپورٹنس رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کسٹمر کو ہر چیز کا حیاء رکھیں ٹھیک ہے اس کی بات دھیان سے سنیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جب ہم ٹیکنگ پوٹ کرتے ہیں تو اس چیز کا حیاء رکھیں کہ ٹیکنگ اچھی جینین اور اریجنل ہو ٹھیک ہے تو کسٹمر کیا کرتا ہے کہ اس کو اگر پرائیڈر نہیں ملی تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ پرائیڈر نہیں ملی کیوں نہیں ملی چاہتا ہے کوئی بھی کوئی چین تو ہم نے اس کا جواب دینا آتا ہے ٹونٹی فور آورز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم نے اس کا رپلائی کرنا ہوتا ہے جب ہم ٹیکنگ پوٹ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں آتی ہیں کہ آرائیونگ ٹومارو آرائیونگ ٹو ڈیز تھری دیز آجاتا ہے یا ڈیز کے نام آجاتے ہیں تھرس ڈی کو آجے گی ٹھیک ہے منڈے سنڈے یا ٹو ڈیز اس طرح ڈیز کے صورت میں بھی اس کو ٹریکنگ شور ہوتی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے تو اس نے پرادکٹ خرید دی ہے تو وہ رائٹ رکھتا ہے کہ ہم سے کوئیسٹن کر سکتا ہے کہ ہماری پرادکٹ کب پہنچے گی کیوں اتنی لیٹ ہو رہی ہے مجھے جلدی چاہیے کچھ بھی پیسل کر سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے مائن میں رکھنا ہے تو اس کو رسپانس کرنا ہمارے لازمی ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ کسٹمہ کو ڈیل کس طرح کرتے ہیں کسٹمہ کو ڈیل کرنا بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے لائک اس کو اس کی ہر چیز کو برداشت کرنا آپ نے صحیح ہے وہ کچھ بھی کہے تو آپ نے پولائٹلی بات کرنی ہے بڑے عدب سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمارا کسٹمہ رہا ہے ہمارے لئے بہت امپورٹنس رکھتا ہے اگر ہم نے کوئی بھی غلط زبان یو اس کی اس کے ساتھ اس کے پاس جائے گا امازان کے پاس چلا جا سکتا ہے تو ہمارا بزنس خطرے میں جا سکتا ہے ہمارا کاؤنٹ پر ایڈیگیشن لگ سکتی ہیں سارا گوش ہو سکتا ہے تو ہمیں ہر لحاظ سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا نقصان نہ ہو جائے تو آپ نے سبر سے کام لینا ہے کیونکہ اس نے شاپنگ آپ سے کی ہوئی ہے اس نے پیسے لگائے ہیں تو آپ نے اس کی بات دھیان سے سننی ہے اگر کوئی صحت الفاظ یوز کرتا ہے تو اسے بھی برداشت کرنا ہے آپ نے اور اس کی بات کو دھیان سے سنن کے دیکھ کے دیکھ کے میچ کر کے پھر آپ نے اس حساب سے جسٹیفائی کریں کہ میں نے کیوں کی ہے یہ اس کو بتا بتا نہیں دینا کہ میں نے فیک ٹیکنگ ڈالی ہے نہیں اعتبار قسم کا کبھی آپ نے نہیں توڑنا ترس آپ پر کر رہا ہے تو آپ نے اس کا ترس نہیں توڑنا بعد میں آپ کو پشتانا پڑے گا یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی تو آگے ہے بائیر میسیجز بائیر میسیجز ایک چیٹ باکس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سیلی سینٹر میں آپ کو دکھائی دے رہا جیسے ہم چیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے پرسن سے تو اسی حساب سے ادھر بھی چیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کسٹمر آپ کو کمپلین کرتا ہے یا انفرمیشن کے لیے آپ کو میسیج کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا رپلائی کرتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے تو پھر اس کا رپلائی کر دیتا ہے تو کنورسیشن ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں تو یہ چیز ہے اگر کسی کو انگلیش میں پرابلم آئی ہے سنٹینس میکنگ میں پرابلم ہے تو آپ ایز ای بگنر کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرانسلیٹ کا ٹول ہے گوگل ٹرانسلیٹر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادھر آپ اردو میں ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے ادھر آپ کیا کریں گے اردو میں ٹائپ کریں گے تو انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اگر آپ کا باہر انگلیش میں کوئی میسے کہتا آپ نہیں سمجھ آرہی تو ادھر آپ کپی پیس کر کے تو ادھر سے آپ کو اردو میں دکھائی دے دے گا تو یہ تھی بیسک ٹول تھا آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہی ہوگا اس کا تو یہ ان کے لئے جن کو نہیں پتا کہ کس طرح کریں ہمیں تو انگلیش ہی نہیں آتی تو یہ بھی ان کے لئے بھی تھا آگیا ہے ہاو ٹو کنوینس یو کس میرے بائی ٹیکس ہے اب میں آپ کو ایسے ٹیمپلیٹس بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کے سینیری ڈسکس کروں گا کہ آپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح ایک اچھا سا ٹیمپلیٹ میسج تیار کر رکھ گا ہر سیچویشن کے لحاظ سے جس کو آتا لکھنا وہ والے یا ہود لکھ ساتے ہیں تو سیچویشن کے ساتھ دینا اکثر تو اس سے بھی آوائیڈ کریں تھوڑا سا چینج کریں اس کے مطابق بات کریں وہ بات کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اکثر لوگ اس چیز میں بہت مار کھاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ایمپورٹ ہوتی ہیں کیا ایک آرڈر آپ نے ٹائم سے ڈیلیور کرنا ہے اور ٹائکنگ ٹائم سے پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے لیٹ نہ کریں کیونکہ لیٹ شپ میں ریٹ کاؤٹ ہو جاتا ہے اگر کسما آرڈر تو کر دیا کسما کی کمپلین آرہی ہے کوئی میسج آرہ پوچھ رہا ہے میرا پرائیڈر کہاں پہنچ ہوئی ہے کب تک بتانا آپ نے پوچھ رہا کیونکہ اسے انتظار ہے کب پہنچ گی ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کاؤنٹر کرنا ہے چیز سناریوز کامن ہے کہ ڈراب شپنگ میں یہ آتی ہاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو گوھر سے دیکھ دیتا ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کریں تو سپیشل ویڈیو ان کے لیے ہے وہ لازمی اس کو دیکھیں آپ کی ساری پرابلم انشاءاللہ آج حل ہو جائیں گی تو پہلا میں ایک سنیریو ڈیفرنٹ سنیریوز ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے کامن سنیریوز ہیں تو ہم اس کو کیا ریپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ نے ہیلو ہائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ہی کس کا نام گھر لکھ لیں اور اپولیجائز کریں کہ سوڑی کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے ریزن بتائیں کہ کیا ریزن ہے آپ نے ٹریک پوٹ کر لیں پہلے لیا اس کو ریزن بتائی کہ یہ پرارک آپ کی ڈیمج ہو گی ہے اس طرح میں آپ کا پرارسس کر رہا ہوں مگر سپلائر کی وجہ سے ٹھو تھری ویک لگ سکتے ہیں یہ آپ سمجھ رہوں گے بہت لمبا پیرید ہے آپ انتظار نہیں کر سکتے گے اگر آپ چاہتے رہے ٹھیک ہے آوٹ آف سٹارک جب پرارٹر ہو جائے تو آپ نے کس سکو ہینڈل کرنا ہے ٹیک آپ نے پور کر دی بہت دفعہ سر ہوتا ہے پتا نہیں لگ آگ آگیا تو پھر جب آرڈر کرنے کی باری آئی ہے تو آوٹ آف سٹارک ہو جاتی ہے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کیا مگر نہیں آری تو آپ اس طرح کس کو ریفرن کر سکتے ہیں آگے آگے آگر آئیٹم دیمج ہو جائے تو بروکن ہو جائے ٹوڑ جائے ٹھیک ہے تو کس میسے کرتا آپ کو کہ مجھے آپ نے ٹو ٹی وی یا میسنگ پارٹ بیجی ہیں تو اس کا مجھے ریفرن کرو تو آپ نے سب سے پہلے اسے ہیلو ہائی کرنی ہے وہی کس کا نام لکھ سکتے ہیں اسے معافی مانگیں صحیح ہے بڑے اچھے طریقے سے عدب کے دائرے میں رہا گیا آپ نے اسے بات کرنی ہے سچویشن دیکھ لینی ہے کیا اس کی ریزن اچھے طریقے سے پڑھیں تو پھر اس کے مطابق اس کو آنسر کریں تو اسے لکھیں کہ آپ کی پرائیڈرگ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ہم معذر کرتے ہیں ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں تو یہ دو تین بزنس ٹیر میں آ جائے گی آپ نے دیکھ لینا کتنے بزنس ٹیر میں نیکس پرائیڈرگ آپ بیجیں تو جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ کو لگتا کہ یہ لمبا ڈیویشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم پی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ بھی آفر کر دو کے ساتھ ہی اگر آپ ریفن لینا چاہتے ہیں آپ کو ریفن لی سائن کر دیتے ہیں کوئی ہمیں تو یہ تھا ڈیمیج کا آگے ایک ٹیمپلیٹ ہے سینیریو ہے کہ ٹائکنگ ٹھیک ٹھیک ہے سپلائر لیٹ کرتے تھا ہم نے کرنے کرنا کسٹمر ڈیمار فار ریفن اگر یہ دیکھیں ایک سینیریو ہے کہ ہم نے فرض کریں ہمارے سپلائر نے ٹیک نہیں دی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا فیک ٹیک انجینیر کی تو ادھر پٹ کر دی تو ادھر کیا ہو گیا تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہو گیا کیا سٹیٹ چینج آ رہی ہے تو کسٹمر کچھ ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتے کہ تھرڈ پارٹی سے لے رہا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے نہ کہتے مجھے پرادرکٹ نہیں ملی ہے ٹھیک ہے کچھ اوور سمارٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہمیں پرادرکٹ ملی ہمیں ریفرنڈ کرو تو آپ اسے ہیلو ہائی کریں ٹھیک ہے اس کا حال چال پوچھیں تاکہ وہ مانجے نہ ایسے کریں تو اسے تھوڑا سن ڈرائیں کہ میرے پاس پروو ہے آپ کلوکیشن پر ساری چیزیں سینڈ ہوئی ہمیں پتا ہے ہمارے اینڈ سے ہر چیز کلیر ہے تو یہ تھا ایک ٹیمپلیٹ آگے ایک یا کچھ ایسے ڈریس ہوتے ہیں کہ جہاں ہم پرادرکٹ کچھ گلت اڈیس دے دیتا تو وہاں بھی نشی پوری ہوتی تو اس سنیریو میں کہیں ہیلو ہیلو کریں کسپر اس کا نام رکھیں ٹھیک ہے ہم ڈلیور بیس سرویس دے رہے ہیں صحیح ہم ٹرائی کریں آگر کو شیپ کرنے کی مگر آپ کے اڈیس پر نہیں سینڈ ہو بھوڑی صحیح ہے تو پلیز گیو می نیو سوٹیبل اڈیس آپ ایک نیو ڈیس دے دیں آگر آپ ریفنڈ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم امیڈی ریفنڈ سینڈ کر سکتے ہیں چیئے پر جا آنی گئی تو اس وجہ سے یہ قسم کو آپ نے پہلے میسے کر دینا ہے اگر نہیں اس کا رپلائی آتا تو پھر آپ نے فیک ٹریک ڈال کے تو اس چیز کر دیں آپ نے کب ڈال لی ہیں پرائیس اگر ہائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں کہ جلاس نو جی پرائیس ہائی ہے مگر ویٹ کرتے ہیں تو آرڈر نار پراسس آرڈر آپ نہیں پراس سکھ کیونکہ لاز ہو جانا ہے تو ایسا کریں ہم کیا کریں گے ہیلو آئی کریں گے خسر سے پوچھیں گے ٹھیک ہے تو فیک ٹریک ڈال دی آپ نے تو بعد میں تھوڑی آپ نے ایک دو دن بعد آپ نے کیا کرنا ہے خسر کہنا کہ آپ کی پراڈر نہ گم ہو گئی ہے ہم انویس کر رہے ہیں تو کوئی بھی ریفن ہم جلدی کر دیں گے صحیح آپ کو پتا پرائیس آئی ہم نے پراس سکھا اس سنیاریو میں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ پرائیس پراڈر کو لینا جلدی پرائیس نہ فلکچویٹ نہ وہ پراڈر نہیں رکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ سنیاریو کچھ پرابلم تھی کچھ ڈیمو سے آپ کو دکھانے ضروری تھے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو کائنل نیو ہے اس چینل پر تو اس کو سبگرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اپنا حیار کیے گا